ڈھارکنڈ کے مزدور سسٹم کی بیرخی کا شکار بند گئے ہیں سلچلاتی گرمی میں کئی کلومیٹر پیزل چل کر یہ مزدور اپنے گرہ رات جید جانے کی امید سے دھرمپورا کے ایک ست سنگ بھابن تک پہنچے جھارکنڈ سرکار نے ان مزدوروں کھولانے کے لیے بس کی بیوستہ کی تھی جو کم پڑ گئے چھے جلے کے بس آج یہاں پہنچ جائیں گی ان چھے جلوں میں سے گوڈڈا سرائی کلا بکارو خوٹی ڈمسیتپور اگری دی ان چھے جلے کے بس سے آج پہنچ جائیں گی باکی جلے کے بسے کل آنے کے سمبابنہ ہے اور ہمارے یہاں بھی چار سو مزدور یہاں گیا چکے ہیں جن کو ہم نے رکوا لیا ہے اور جیسے بس یہاں آئیں گی تو بس ان کو روانہ کیا جائے گا سایسانے رائپور میں آیا تھار خانڈ کے جو مزدور ہیں وہ چھتی اگر میں فوسے ہوئے تھے انہیں روانہ کرنے کے لیے جو بس ہے اس کی سوچنا دے گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھاری سنکھا میں جو مزدور ہے وہ پلامو جیلے جانے والے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کی بس نہیں آئے گی انہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیا کہنا چاہیں گے اتنی دھوپ میں آپ یہاں پر کھڑے آپ کو یہ سوچنا تھی کیا کہ پلامو جیلے سے جو بس آج نہیں جائے گی اور کل جائے گی سوچنا تو تھا مطلب کی آج مطلب جانے کے لیے آج جانے کی سوچنا ہے اس کے بعد اور کوئی سوچنا نہیں آئی تھی آپ کے پاس آپ کتنے پر تھے آپ پر کھڑے ہوئے ہیں سر ہو گیا ایک دیکھ تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر تمام جو مزدور ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں سوچنا بھی نہیں تھی کہ یہاں پر جو پلامو جانے والی جو بس ہے وہ آج نہیں آئے گی تو یہ جو اتنی دھوپ میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انہیں انتظار کرنا پڑ رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ آپ باہر میں رکھئے جو آپ کا ٹائم آئے گا تو آپ آئیے گا تو اس طرح کے جو پریشانی ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کامران چولارا میاں داؤں کے ساتھ سپریہ پاندے سواراج ایکس پر ساکھو